لیجے سامین شری کیسٹ کی جانب سے ایک اور واقعہ جس کا انبان ہے حضرت علی ازگر کی شہادت آوازیں ہیں دلبر میراج قوال اور یہ کلام لکھا ہے ہندوستان کے ماشہور شاعر جناب مہترم انیس بزیر گنجیوی اور میوزک سے سجایا ہے کشور جی نے سیوجک مسررت علی جی اور ریگارڈنگ کیے ہے کلام سابر صاحب نے لیجے سامین شری کمپنی کی ایک اور نئی پیشکش حضرت علی ازگر کی شہادت آوازیں ہیں دلبر میراج کی ملحظہ گلیں جو سب سے چھوڑتے تھے خیمے میں ان کی داستہ سنیے انیس ازگر علی کی اس شہادت کا بیان سنیے انیس ازگر علی کی اس شہادت کا بیان سنیے جو سب سے چھوڑتے تھے خیمے میں ان کی داستہ سنیے سب ہی چھوڑتے بڑوں کو ساتھ مے لے کر کرینے سے حسین ابنی علی کا پاپلا نکلا مدینے سے اکیلی گھر میں سبرا رہ گئی بیمار بیچاری بخار ان کو تحت سے زیادہ تھیلا چار بیچاری محمد مصطفیٰ کے نام کے نارے لگا ڈالے محمد مصطفیٰ جو سب سے اونچی شان والے ہیں سبھی نبیوں میں افزل ہیں الگ پہچان والے ہیں انہی کی آل پر تھے کربلا میں یہ ستم ٹوٹے جوانوں کی کروں کیا بات ماسوموں کے دم ٹوٹے بہت زیادہ تھی حد سے دھوک وہ گرمی کا موسم تھا ہوا ایلان جس دن جنگ کا دس بھی محرم تھا بڑی تعداد میں دشمن کے فوجی حد سے زیادہ تھے حسینی کافلے کو وہ مٹانے پر امادہ تھے کوئی پھر جنگ جاری کچھ اجیزن آپ کے بچھڑے ہوئے آنکھوں سے جاری عشق دل کے ہو گئے ٹکڑے مگر سبرو رضا کا پنے دامن نہیں چھوڑا گیا تھا ٹوٹ دل پر ہوسلا پنا نہیں دوڑا موسیقی حسینی کافلہ تھا پنی ہمت ہارتا کھے سے ستم کے آگے ہتھیاروں کو اپنے ڈالتا کھے سے شہادت پاچو کا تھا جو بھی وہ جنت کا مہمہ تھا نہیں تھا شکوہ لب پہ دین پر ہس ہس کے قربا تھا مگر خیمی میں اکس دم بڑی مشکل گھڑی آئی علیس گھر کے لب پہ پیاس کی شدت بڑی آئی ہوئے جب خوشکل بچے کے تو مرجھا گیا چہرہ نہ تھی ایک گوند پانی کی لگا دریہ پہ تھا پہرا تڑکو تھی یہ منظر دیکھ کر زینب سہر بانو کہا زینب انہیں بھائی سے میرا اتنا کہاں مانو دیکھاؤ خوشکل بپ اسگر کے اور پانی پلا لاؤ یزیدی اب ساران اتنے نہیں پتھر جگر ہوں گے گھروں میں ان کے بھی تو چھوٹے چھوٹے سے پیسر ہوں گے رحم فرمائیں گے گر وہ میرے ماسوم اسگر پہ خدا ان کو عطا کر دے گا لاں خو جام کو سر کے کلیجہ کٹ گیا شپیر کا تقریر یہ سن کر کلیجہ کٹ گیا شپیر کا تقریر یہ سن کر پسر کی داس تارن جو زدہ ہم شیر سے سن کر پسر کی داس تارن جو زدہ ہم شیر سے سن کر پسر کی داس تارن جو زدہ ہم شیر سے سن کر دیکھئے سامین چس وقت جنگ کا تسگی محرم تھا اس وقت گرمی کا موسم تھا اور دھو بہت تیج تھی تو اس وقت تے کیسی گھڑی آتی ہے کہ علی اسگر کے ہوتوں پر پیاس کی شدت نظر آتی ہے اور حضرت زینب کہتی ہے امام علی مقام سے کہ آپ اسگر کو لے کر دریاء پر چلے جاؤ ہو سکتا ہے کچھ رحم کھائیں ظالم اور میرے اسگر کو دو چار گھونٹ پانی پلا دے تو امام علی مقام حضرت زینب سے کہتے ہیں اگر تم کہتی ہو تو میں ایسا کرتا ہوں تمہارے کہنے سے میں اسگر کو دریاء پر لے جاتا ہوں لیکن مجھے کچھ بھی امید نہیں ہے کہ وہ ایسا کر دیں گے اور میرے بچے کو پانی پلا دیں گے اس کے بعد سامین امام علی مقام حضرت علی اسگر کو گود میں اٹھا کر اور دریاء پر لے جاتے ہیں اور آگے کیا ہوتا ہے یہ آپ سننے ہیں حضرت علی اسگر کی شہدت ملہ سے کریں اٹھایا گود میں اسگر کو اور جی بھر کے پھر دیکھا کہا زینب سے تم کہتی ہو تو کرتا ہوں میں ایسا مجھے ان سے نہیں امید وہ ایسا سلا دیں گے میرے اسگر کو آسانی سے وہ پانی پلا دیں گے ستمگر ہیں بڑے ظالم ہیں وہ پتھر جگر والے ہمیں لگتا نہیں یہ آہا ان پر کچھ اثر ڈالے لیے آگوشوں میں اسگر کو پہنچے آپ تریاء پر لگائے بیٹھے تھے پانی پہ پہرا فوج کے افسر کہا افسر سے میرے بچے کو پانی ذرا دے دو گلا سوکھا پڑا ہے کب سے اس کا تم ذرا دیکھو کرو مجھ پیس تم بچے پہ لیکن تم رحم کر دو پلا کر بھوٹ بھر پانی گلے کو اس کے تر کر دو خدا نے کی بہت ساری تمہیں ایوز میں دے دے گا بجھا دو پیاس بچے کی خدا اوسر تمہیں دے گا اثر اس آہو گریہ نے نہ کچھ ظالم پہ پہ پہنچایا ستمگر نے رحمہ سوم اسگر پہ نہیں کھایا لگا ہس نے کہا یہ زور سے کم ذات یہ بولا لگا ہس نے کہا یہ زور سے کم ذات یہ بولا سمجھتے ہو مجھے شاپیر تم شاید بڑا بولا سمجھے ہو مجھے شاپیر تم شاید بڑا بولا موسیقی موسیقی کرو بیت ابھی میں پیاس بچے کی بجھا دوں گا تمہارے بیٹے کی میں جان جانے سے بچا دوں گا نہیں تو سوچ لو انجام آگے اس کا کیا ہوگا کہ پیاسا ہی تمہارا یہ پسر تم سے جدہ ہوگا ترارہ آ گیا شاپیر کو پستے میں فرمایا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو کس چیز کا سایا خدا حافظ ہے اس کا زندگی وہ دینے والا ہے یقین نب تیرا ظالم برا وقت آنے والا ہے نواسا ہوں نبی کا یہ ہماکت کر نہیں سکتا نا دے پانی نہیں پروا ویعت کر نہیں سکتا اگر حق پی فیدہ اس وقت یہ میرا پسر ہوگا تو اس کے واسطے کھولا گیا جنت کا در ہوگا قدم شاپیر نے خیمے میں جانے کے لیے موڑا ستم کا تیر پھر ظالم نے ان پر ایک دم چھوڑا وہ تیر اس گھر کے روحانی گلے کو چھید کر گزرا گلے کو چھید کر پھر آپ کے بازوں میں جا پترا لگے دونوں کے تن سے پھر تو بہنے خون کے دھارے لگے دونوں کے تن سے پھر تو بہنے خون کے دھارے علی اسگر وہی تڑپے کے رب کو ہو گئے پیارے لگائے سینے سے اسگر کو خیمے پر چلے آئے شہادت پر علی اسگر کی سب نے عشق برسائے کلے جے بھٹ گئے تھے سب کے اس دم رنج کے مارے بہے جاتے تھے اسگر کے دلے سے خون کے دھارے سکینہ اپنے بھائی کے لیے سر کو پٹکتی تھی سہر پانوں کے دل پہ مانو جیسے تے گچلتی تھی برا تھا حال زینب کا بڑی خاموش بیٹھی تھی نگاہ جاتی تھی اسگر پے ناپل کے جھپکتی تھی چھپائے غم کو دل میں تھے کھڑے شبیر افسردہ پلے جا چھنلی تھا زکموں سے اور دل غم سے پرنم تھا پٹک کے سر کو دیواروں سے بولا چار روتا تھا غموں کا مارا تنہا آبیدے بیمار روتا تھا فقط باقی تھا خیمے میں جو سارے نوجوانوں میں لڑے دشمن سے جا کر دمنا تھا لاغر کے شانوں میں اسے بھیرن میں جانے کی اجازت مل گئی ہوتی اگر بیمار نہ ہوتا شہادت مل گئی ہوتی ہوا جو کربلا میں حال وہ سب کو بتانا تھا ہوا جو کربلا میں حال وہ سب کو بتانا تھا جہاں کے حال سے واقف زمانے کو کرانا تھا جہاں کے حال سے واقف زمانے کو کرانا تھا جہاں کے حال سے واقف زمانے کو کرانا تھا موسیقی موسیقی بہت کم زور تھا آبید سہارے سب کے جیتا تھا تھا بے کس رن میں جانے کو لہو کے گھونٹ پیتا تھا بڑا رن جو جدہ تھا دوستوں کوپے کا وہ منظر چلے چھوٹے بڑوں کی گردنوں پے زلموں کے خنجر زمیں اپسوس کرتی دھی پلک آنسوں بہاتا تھا وہ منظر ہم زدہ اتنا تھا کہ دیکھا نہ جاتا تھا شہادت پر علی اسگر کی سارا آسما رویا پریشتوں نے بھی مارے رنج کے تھا ہوش کو خویا ہٹے جاتے تھے پردے کانوں کے اس شور ماتم سے کلے جا سب کا ٹکڑے ہوتا تھا اسگر کے اس غم سے سکینہ لانڈلی رو دی اوٹھی بابا سے پرمایا ہمارے سر پہ بابا رہ گیا بس آپ کا سایا جدہ ہم سے ہوئے اپنے ہمارے کربلا آ کر بتائیں گے بھلا ہم کیسے یہ سگرا کو گھر جا کر رحم کھایا نہیں ان ظالموں نے اپنے کنبے پر ہوئے پیا سے ہی قربا دین پہ نننے علی اسگر شہادت میرے بھائی کی یہ رنگ لائے گی میں شر میں شہادت میرے بھائی کی یہ رنگ لائے گی میں شر میں نبی کی ساری امت بخش دی جائے گی میں شر میں نبی کی ساری امت بخش دی جائے گی میں شر میں مگر بابا ہمارے حال سے باقف نہیں سگرا بتائیں گے اسے کیسے یہاں ہم سب پہ جو گزرا میرے بابا ذرا سوچو خبر جب سگرا پائے گی علی اسگر کے بارے میں سنا تو مر ہی جائے گی میں یہ جب سوچتی ہوں کسی اٹھتی ہے سینے میں تسلی کیسے دیں گے جا کے سبرا کو مدینے میں بڑا مشکل ہے بابا خود پہ قابو ایسے میں رکھنا ادھر سگرا ہے تنہا اور یہاں سب لٹ گیا اپنا سنی بیٹی کی یہ باتیں کلے جا ہی نکل آیا بڑی ترکیب سے پھر آپ نے انہوں سب کو سمجھایا کہا بیٹی یہ فرمانے خدا ٹالا نہ جائے گا یہاں قربان جو ہوگا وہی جنت کو جائے گا اٹھایا پھر جنازہ آپ نے ہاتھوں پہ اسگر کا تکا ہسرت سے مو بیٹی سکینہ اور سب گھر کا سمینے کربلا میں جا کے پھر اسگر کو تپنایا کرے آنکھوں سے آسو دل تلپ کے غم سے بھر آیا انیزے سے حسین بن علی نے غم اٹھائے ہیں انیزے سے حسین بن علی نے غم اٹھائے ہیں سنی جس نے بھی ان کی داستہ سوب آئے ہیں سنی جس نے بھی ان کی داستہ سوب آئے ہیں موزیر سامین حضرات آج ہم آپ کو حضرت حنزلہ ایک صحابی رسول کا واقعہ پیش کر رہے ہیں پنکار ہیں حاجی تصنیم عارف کلام لکھے ہیں قاری انوار علم ادھے پوری نے اور میوزک سے سمارا ہے راجو خان جی نے ریکارڈنگ ہے ایس کلیانی سٹوڈیو دلی ریکارڈسٹ چندر گاندی جی ہیں لیجے صاحب ملعظہ فرمائیے حضرت حنزلہ کا واقعہ پیش ہے انوار حضرت حنزلہ کا واقعہ غور سے سنیے ذرا یہ باسفہ کا واقعہ غور سے سنیے ذرا یہ باسفہ کا واقعہ غور سے سنیے ذرا یہ باسفہ کا واقعہ یہ بھی رکھتے تھے صحابہ کی جماعت تمہیں مقام اور شہیدوں میں عجب آیا شہادت کا مقام مصطفیٰ کے دامنے رحمت سے وابستہ تھے وہ ہاں قبیلے کے سبھی لڑکوں میں بھی اکتہ تھے وہ سادیتی ایسی کے گھر میں وہ بڑے مشہور تھے والدہ کی سرپرستی میں بڑے مسرور تھے ماں نے بھی قرآن کی لوری سے پالا تھا انہیں دویا رب نے شرم کے ساچے میں ٹھالا تھا انہیں پیکرے شرموں ہیا تھے با مروت با نصیب خدمتیں سرکار پائی مرہبا ان کا نصیب رنگ ایسی لائی تھی نسبت شہے لولاک کی روز کرتے تھے تلاوت وہ قرآن پاک کی خوش تھے عشقِ مصطفیٰ میں باوفا انسان تھے مذہبِ اسلام پہ جانو جگر قربان تھے جانتے کچھ بھی نہ تھے ماہولِ دنیا ہنزلا عالمِ پانی میں بس جس کے علاوہ ہنزلا ایک مومن کے لیے کافی ہے علفت آپ کی سارے ارمانوں کا مرکز ہے اطاعت آپ کی سارے ارمانوں کا مرکز ہے اطاعت آپ کی جس کا دل عشقِ شہے مطحہ سے روشن ہو گیا جان لو پھر باغ جنت اُس کا مسکن ہو گیا جان لو پھر باغ جنت اُس کا مسکن ہو گیا جان لو پھر باغ جنت اُس کا مسکن ہو گیا شمس ایسے نور کے ماہول میں چڑھتا گیا کاروبانِ عمر آگے شوق سے بڑھتا گیا کھل کھلا اُٹھ تھا جوانی کا جو حضرت پر شباب ہر جوان سے آپ کا تھا اُس گھڑی بہتر شباب آرزوِ شوق کو اظہار میں لائیں جو ماں لفظِ شادی لپے لے کر سامنے آئیں جو ماں کتنا سُن کے سر جھکایا آپ نے شرمہ گئے تذکرہ شادی کا جب آیا تو وہ گھبرا گئے چون کے ماں کے قدم یہ ہنزلہ نے عرض کی ہے یہی زنجیر کا بھی باہیانِ عرض کی چھوٹنا پائے گدامن سیدِ ابرار کا عشق دل میں بس گیا ہے احمدِ مختار کا مجھ کو اللہ پاک نے پیدا مدین ہے نیمتیں خانے دل میں نہیں باقی ذرا گنجائشیں ماں کی آنکھوں نے بہائے عشق یہ سن کر جواب ہنزلہ جانے لگے جب ماں کو یہ دے کر جواب ماں یہ بولیں ہنزلہ اللہ کی رحمت ہے یہ شادی کر لینا نبی پاک کی سنت ہے یہ جب سنا سنت ہے آقا کی تو راضی ہو گئے ہو گئی خوش والدہ ہو گئی خوش والدہ مسجد کو راہی ہو گئے ہو گئی خوش والدہ مسجد کو راہی ہو گئے ہو گئی خوش والدہ مسجد کو راہی ہو گئے موسیقی جا کے پھر دیدار پایا دین کے سلطان کا عشق ان کے دل میں تھا دنہا شہ زیشان کا والدہ خوش تھی گئیں گھر گھر مہلے میں کہا لڑکا راضی ہو گیا ہے کوئی رشتہ تو بتا یہ کہا لوگوں نے ان سے کیسی لڑکی چاہیے بولی ہو سنت کی پابند ایسی لڑکی چاہیے دل میں ہو عشق نبی عشق خودا بندے کریم شکل و سہرت کا ہو گوہر اور ہو خلق شمین مل گئی جب ایسی لڑکی ان کی شادی ہو گئی تھی بہت خوش والدہ تھی بامرادی ہو گئی آرزو کی انجمن آباد ان کی ہو گئی ہر طرح سے اب طبیعہ شاد ان کی ہو گئی پاس بیوی کے گئے جس وقت حضرت ہنزلا شرم سے بے حال تھے اس وقت حضرت ہنزلا چاند سا دلہن کا چہرہ دیکھ کے مسرور تھے اب قبائی دوسل کے سارے پنے منظور تھے وہ دھڑکتے دل نئے عالم میں تاخل ہو گئے رات بھیگی وصل کے ارمان کا مل ہو گئے ساری دنیا سو رہی تھی نیند کی آغوش میں کہ یقایت آپ کے کہ یقایت آپ کے آواز آئی گوش میں کہ یقایت آپ کے آواز آئی گوش میں کہ یقایت آپ کے آواز آئی گوش میں کہنے والا کہہ رہا تھا پندع مولا اٹھو حق بلاتا ہے تمہیں اسلام کے شہدہ اٹھو ایک دلش کر جا رہا ہے جنگ کے میدان کو ہے ملا حق کے قیادت دین کے سلطان کو اہل ایمہ حرمتیں قرآن بچانے آئیے تاج سر پہ تم شہادت کا سجانے آئیے شوق تھا جس کو شہادت کاغو داخل ہو گیا فوج میں اسلام کی بے خوف شامل ہو گیا سن کے حضرت ہنزلا کے بھون میں آیا قبال تیش نے پھر آپ نے کلوار فورا نلی نکال اپنی بیوی کو نگاہے پیار سے دیکھا کہا دو اجازت جنگ میں جانے کی مجھ کو میں لکھا جنگ کے میدان سے واپس جو زندہ آ گیا پھر تیری مہکی ہوئی زلفوں کی پاؤں گا ہوا گر شہادت مل گئی میدان میں جانے آرزو تو قیامت میں ملیں گے کل سے تانے آرزو دب دب آئی آنکھ دامن تھام کر بولی جناب دیر اچھائی نہیں ہے جائیے جلدی جناب دیر اچھائی نہیں ہے جائیے جلدی جناب سرورے کونین کے قدموں کو جا کر چوم لو جن پہ صدقے ہیں زمین جن پہ صدقے ہیں زمین جن پہ صدقے ہیں زمین مانے بھی دے دی اجازت پوشتے حضرت حنزلا آ گئے لشکر میں پھر جلدی سے حضرت حنزلا بھول کر غسل جنابت جنگ میں شامل ہوئے وہ بڑی شانی شجاعت سے وہاں داخل ہوئے پہنچ کر میدان میں حاصل ہوا چین و قرار جنگ جاری وہ اسی کا آپ کو تھا انتظار دل ملاتی تھی میاں سے نکلے ان کی زلفقار دلی یہ کہتا تھا کہ دشمن پر کروں جلدی سے وار جھڑ گئی ایسی لڑائی جنگ میں گھمسان تھا جس کی شدت سے ہر ایک اردو کلاں بے جان تھا چل پڑے تلوار لے کے رن کو حضرت حنزلا کاٹتے تھے یوں سرے دشمن کو حضرت حنزلا ایسا لگتا تھا کہ بجلی آسما سے گھر پڑی مرنے والا بھی نہ سمجھا برق یا تلوار تھی کاٹی یہ دیکھی گئی میدان میں تلوار کی جس کے سر کو چھو گئی اس کی کہاں پھر خیر تھی لڑ رہے تھے شیر کی مانند حضرت حنزلا یوں چلائی تیغ کے تختہ پلٹ کر رکھ دیا یوں چلائی تیغ کے تختہ پلٹ کر رکھ دیا یوں چلائی تیغ کے تختہ پلٹ کر رکھ دیا آب کی تلوار بجلی شامیانہ موت کا بن کر سروں پر تن گئی شامیانہ موت کا بن کر سروں پر تن گئی جنگ میں ایک تھا ابو آمیر جو راہ ابو تھا بڑا اصل میں یہ شخص حضرت ہنزلا کا باپ تھا دیکھا جب حضرت نے کے آیا ہوا ہے باپ بھی چل پڑے پھر اس طرف تلوار لے کر آپ بھی ان کو روکا مصطفیٰ نے اور یہ فرما دیا باپ ہیں وہ آپ کے ایسا انہیں سمجھا دیا ورنہ تھا دل میں جنابیت ہنزلا کے یہ خیال باپ کو میں قتل کر دوں تاکہ قائم ہو مثال پیٹے کی تلوار سے ایک باپ یوں مارا گیا مونکرے آقا تھا اب نا پوچھ کیوں مارا گیا سن کے فرما نے نبی بیٹے نے چھوڑا باپ کو اور پلٹ کر ہنزلا نے پھر نہ دیکھا باپ کو لڑتے لڑتے دل پہ پہنچے لشکرے جررار کے چاہتے تھے کاتلے سر کو سپاہ سالار کے کتنے میں شجاہد بن حضود نے حملہ کر دیا اس پہ لانت ہو خدا کی اس نے یہ کیا کر دیا تیرے کسینے میں حضرت ہنزلا کے گڑ گیا خون کا بھوارا اکدم زخم سے جاری ہوا خون کا بھوارا اکدم زخم سے جاری ہوا خون کا قطرہ بدن میں جب تلک چلتا رہا حوصلے سے شیر یہ اسلام کا لڑتا رہا حوصلے سے شیر یہ اسلام کا لڑتا رہا دگ مگانے لگ گئی جب ان کی شمعیں زندگی گر پڑے بھوڑے سرب کا نام لے کر با خوشی اوہد کے میدان میں بائی شہادت آپ نے ناز ہو جس پر دکھائی وہ شجاہت آپ نے فتح جب حاصل ہوئی ہر شخص مسکانے لگا اوہد میں پھر پرچہ میں اسلام لہرانے لگا پھر یہ فرمانے لگے محبوب رب فخر جہاں لائیے لاشیں اٹھا کر سب شہیدوں کی یہاں سب کی لاشیں مل گئیں تھے ہنزلہ غائب وہاں مصطفہ رو کر یہ بولے وہ بتاؤ ہے کہاں غیب سے آئی ندا اپنے یہ آنسو کو چھلو آتما کی سنت اے محبوب خود ہی دیکھ لو دیکھا جب تو نور کے تختے پہ تھے لیٹے ہوئے دے رہے تھے غسل قدسی انزلہ کو شان سے پوچھا بی بی سے تو بولی اس گھڑی نہ پاک تھے آئی جب آواز حق تو وہ یوں ہی اٹھ کر گئے عشق ماں عشق نبی سے آپ کو عزت ملی ایسے ہی لوگوں سے ہے اسلام کو زینت ملی ایسے ہی لوگوں سے ہے اسلام کو زینت ملی ایسے ہی لوگوں سے ہے اسلام کو زینت ملی تین حق کے واسطے انوار جو مٹ جائے گا وہ یقیناً باغ جنب کی ہوایں کھائے گا وہ یقیناً باغ جنب کی ہوایں کھائے گا موسیقی 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 سن کے آنکھوں میں آئے گا پانی سن لو یہ کربلا کے کہانی سن کے آنکھوں میں آئے گا پانی سن لو یہ کربلا کے کہانی موسیقی سن کے آنکھوں میں آئے گا پانی سن لو یہ کربلا کے کہانی موسیقی 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 سن کے آنکھوں میں آئے گا پانی سن لو یہ کربلا کے کہانی موسیقی 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 سن لو یہ کربلا کے کہانی سن کے آنکھوں میں آئے گا پانی سن لو یہ کربلا کے کہانی موسیقی 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 آئے گا پانی سن لو یہ کربلا کے کہانی موسیقی دین پڑ اپنا سر دے دیاں ہے سر نہیں گھر کا گھر دے دیاں ہے دین پڑ اپنا سر دے دیاں ہے سر نہیں گھر کا گھر دے دیاں ہے ہم نے دیکھا نہیں ایسا سانی سن لو یہ کربلا کے کہانی سنتے آنکھوں میں آئے گا پانی سن لو یہ کربلا کے کہانی موسیقی 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 آئے کپانی سن لو یہ کربلا کے کہانی آئے کپانی سن لو یہ کربلا کے کہانی دینے حق پہ شہید ہو گئے وہ حق پہ قربلاں وہید ہو گئے وہ دینے حق پہ شہید ہو گئے وہ انسا دنیا میں نہ کوئی سانی سن لو یہ کربلا کے کہانی سن کے آنکھوں میں آئے کپانی سن لو یہ کربلا کے کہانی 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 موسیقی 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 سامین حضرات شریک ایسٹ اسلامیک اور سنجیر گروال جی پھر پیش کر رہے ہیں ایک بہتی تاریکی واقعہ جس کا انوان ہے حضرت ایک اونو محمد کی شہدت آوازیں دی ہیں دل بر میراج دھوگو درابنگر بدایونی اور شائر ہیں جناب خرشید رسول بی صاحب اور ریکارڈنگ کی ہے ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنجی دلی چندر گاندی جی نے اور موسیق دیا ہے جناب راجو خان صاحب نے لیچے سامین بہتی حسین واقعہ اونو محمد کی شہدت ملہزت ہے سر کٹایا ہے کربل میں پیاسوں نے کر دیا حق ادا نالا کے ان آوازوں نے کر دیا حق ادا نالا کے ان آوازوں نے کر دیا حق ادا نالا کے ان آوازوں نے کر دیا موسیقی 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 آ گئے کربلہ فاطمہ کے پیسر اے علی کے دولارے نبی کے کمر سبر کیا ہے زمانے کو دکھلائیں گے اور تعلیم پر آکھی سمجھائیں گے حق کا پر چم پزاؤں میں لہرائیں گے بھوکے پیاسے چاہاں سے چلے جائیں گے حوصلہ ہونے دیں گے نہ کم دین کا پوچھا کر جائیں گے یہ علم دین کا ساتھ بچے بھی ہیں اور پوڑے جواں ببنے ہے در پہ ہیں سخت یہ انتہاں ملتے حق کی خاطر لٹاتے ہیں جاں دیکھ کر رو رہے ہیں سمی آسوماں جس سے روشن جہاں وہ اجالے ہیں یہ پھول باغِ نبی کے لرالے ہیں یہ سرورِ امبیاء کے یہ پرزند ہیں یہ علی فاطمہ بھی کے دل بند ہیں دی سلامی انہیں چاند تاروں نے دی سلامی انہیں چاند تاروں نے دی سلامی انہیں چاند تاروں نے کر دیاں کر دیاں بھکڑا نانا کے انہیں چاند تاروں نے کر دیاں بھکڑا نانا کے انہیں چاند تاروں نے کر دیاں موسیقی موسیقی انہیں ان کو اسلام سے کوئی علفت نہیں دین کا قتل کرنے کو تیار ہے نام کے یہ مسلمان ہیں غددار ہیں قتل شعپیر کا کر کے کیا پائیں گے نارے دو تک کے حپدار ہو جائیں گے جاگ سکتے نہیں یہ ہیں سوئے ہوئے مالو دولت کے لالچ میں کھوئے ہوئے یہ ہے دشمن ہدایت کی تہریر کے قتل پر یہ امادہ ہے شبیر کے ان کی آنکھوں کے لالچ کا پردہ پڑا ماف ہرگز کرے گا نہ ان کو خدا بند پانی کی آبد شاروں نے بند پانی کی آبد شاروں نے تر دیا حقنا نانا کے ان نوازوں 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 نے سالموں تم سے ناراض رب ہو گیا ایک ایک کر کے میدہ کو جاتے رہے مرتبہ شہادت کو پاتے رہے جان سار اپنے جوہر دکھاتے رہے لاش شبیر خیموں میں لاتے رہے ظلم و باطل کے ان پر شدید ہو گئے سب عدید و عقارب شہید ہو گئے پہنچے زینب کے خیمے میں آقا حسین اپنی خواہر سے پرماتے مولا حسین سر پہ نانا کی تستار باندھو بہن میرے بابا کی تلوار لاؤ بہن آخری میری صورت بہن دیکھ لو جاؤں مقتل کو بہن مجھ کو رخصت کرو یہ سنا بہن کا دل لرسنے لگا کیسا منصر تھارک تڑپنے لگا وادا پورا کی آجانی سارو نے وادا پورا کی آجانی سارو نے وادا پورا کی آجانی سارو نے کر دیا حق ادا نانا کے ان نوازوں نے کر دیا حق ادا نانا کے ان نوازوں نے کر دیا حق ادا نانا کے ان نوازوں نے کر دیا بولی ہم شیر سبت پیمبر ہو تم اپنے حیدر ہو تم سیکھ رہبر ہو تم عرض کرتی ہوں میں آپ سے بائی جا وقت ہم پر مصیبت کا اب ہے یہاں ہم کریں گے حدیثیں نبی پر عمل جو ہے نازل بلا جائے گی جلد کل بولے شفیر فرماؤ پیاری بہن ہم سنے کیا کہے گی ہماری بہن اپنے بھائی کا صدقہ اتاروں گی میں پیارے بچوں کو اب تم پہ باروں گی میں میرے اونو محمد فدا آپ پر جنگ کی بھائی جاہیں رضا آپ پر وہ اجازت کے تم سے طلب گارے ہیں دین پر جان دے لے کو تیارے ہیں میرا چھوٹا سا نظرانہ کر لو بھو بھول پہن کی یہ تمنہ ہے جانے رسول مانگی تم سے رضا میرے پیاروں نے کر دیاں اکڑا نانا کے ان نوازوں نے کر دیاں اکڑا نانا کے ان نوازوں نے کر دیاں اکڑا نانا کے ان نوازوں نے کر دیاں پہن کی بات سن کر شہے مشرے خین رو پڑے اس ڈھڑی میرے آبا حسین بھانجے میرے کم سن عمر ہیں بہن باگے سے رات کے نازک سمر ہیں بہن کیسے دیکھوں گا ویرانے ہوتے جمن سبر کا انتہا سخت مجھ پے بہن میرے رب مجھ کو رکھنا تو ثابت قدم نام پر تیرے قربان جاؤ حشم بہن نے کر دیاں مجھ کو مجبور ہے جو ہے تیری رضا مجھ کو منظور ہے دو اجازت کوئی اور چارا نہیں بہن کا دل تو کھاؤں گوارا نہیں ہے کہاں آپ کے دونوں نورے نظر تھی اجازت انہیں جس کے ہے منتظر ابن حیدر کے موں سے پہنے سنا شکر کا سیادہ نے تھا سجدہ کیا مجھ کو خوش کر دیا ان دلاروں نے کر دیاں اکڑا نانا کے ان نوازوں نے کر دیاں اکڑا نانا کے ان نوازوں نے کر دیاں اکڑا نانا کے ان نوازوں نے کر دیاں موسیقی سامین ادرات حضرت زینب امام عالی مقام سے کہتی ہیں کہ بھائی جان میری ایک بلی خواہش ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے دونوں اونوں محمد آپ کے نام پر میں قربان کروں تو امام عالی مقام کہتے ہیں اپنی پیاری بہن سے کہ بہن ابھی میرے بھانجے نادان ہیں چھوٹے بچے ہیں تو ان کی یہ ضد تھی کہ میں کربو بلا میں اپنے بھائی کے نام پر اپنے بچوں کو خدا کر دوں اس کے بعد بہن کی ضد کے آگے امام عالی مقام کچھ نہیں کہہ پاتے اور وہ اجازت دے دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے سامین ابھی آپ سن رہے ہیں اونوں محمد کی شہدت ملاحصت سیدہ پاتوں ماں بی کی بیٹی ہوں میں اور پیارے نبی کی نوازی ہوں میں روزیں مہشر مجھے فخر ہوگا بڑا بخشی جائے گی جب امت مصطفیٰ دیکھ کر مجھ کو فرمائے گے مصطفیٰ یہ تو اونوں محمد کی ہے والے گا اپنے معبود سے کرتی زینب دعا میری دولت ہے تیرے حوالے خدا سوپتی تجھ کو میں اپنے گلشن کے پھول جس کی خواہش تھی وہ روشنی مل گئی آج زینب کے دل کی کلی کھل گئی دونوں بچوں کو زینب سجانے لگی ان کو مقتل کا دولہ بنانے لگی کائناتے جہاں تھر تھر آنے لگی ماں شہادت کا مزدہ سنانے لگی ان کو سمجھا نہیں نہ بکاروں نے کر دیا حق ادا نانا کے ان نواسوں نے کر دیا حق ادا نانا کے ان نواسوں نے کر دیا حق ادا نانا کے ان نواسوں نے کر دیا موسیقی اب حضرت زینب اپنے دونوں بچوں کو بتاتی ہے کہ آپ جب کربلا میں جائیں تو آپ سے امرو ساتھ پوچھے گا کہ کس کی اولاد ہو تو آپ مجھے اپنی والدہ نہ بتانا اور کہنا کہ ہم علامانے امام عالی مقام ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے سامین ملہ زگری میرے بچوں سنو ہے وسیعت میری دھیان میں رکھنا پیاروں نصیحت میری تم سے مقتل میں پوچھے اگر امرو ساتھ خود کو زینب کی کہنا نہ ہم ہیں اولاد صاف کہنا غلامانے شبیر ہیں دین کو خون سے کرتے تعمیر ہیں زندہ باپس پلٹ کر تم آنا نہیں میری غیرت کو تم آزمانا نہیں تم کو لانا کے ہاتھوں سے پینا ہے جام دودھ کا اپنی بھانا تمہیں تشنا کام میری آنکھوں کے روشن بوجالے ہو تم کر دیئے میں نے رب کے حوالے ہو تم مجھ کو شرمندہ کرنا نہیں لات لو جا کے میدہ میں جانے شہادت بھی ہو تب تلک دودھ بکشے کی ناوالی کا جاؤ کر دو میرے دودھ کا حق ادا جو میں ماں کے قدم سے سواروں نے کر دیا حق ادا نانا کے ان نوازوں نے کر دیا حق ادا نانا کے ان نوازوں نے کر دیا حق ادا نانا کے ان نوازوں نے کر دیا ہاں شمی شیر اب سوئے مقتل چلے دیکھا ظالم ستم کرنے ہسنے لگے اپنے لشکر سے کہنے لگا یہ عمر ان کو بچے نہ سمجھو جری ہے پیسر جان لو یہ ہیں سینب کے نورے نظر کات لے جائیں گے نوجوانوں کے سر متحد ہو کے سب جنگ ان سے کرو شیر شیرے خدا کے ہیں ان سے ڈرو بھانجے یہ حسین ابن حیدر کے ہیں یہ نوا سے سنو شیرے سفدر کے ہیں ہستے کیوں ہو بھلا کم سینی دیکھ کر شانِ پیغمبری ان میں آتی نظر اے دولارِ نبی کے مٹا دیں گے یہ خاگوں میں شان و شوقت ملا دیں گے یہ تم سے کہتا ہوں سب مل کے حملہ کرو ختم کر دیں ہمیں اتنا موقع نہ دو دات تھی ان کو جنگی نظاروں نے دات تھی ان کو جنگی نظاروں نے دات تھی ان کو جنگی نظاروں نے کر دیا ختم کر دیں گے یہ اب کتا نادا کے ان نمازوں نے کر دیا دیجئے سامین اس شہدت اونو محمد کی شہدت ابھی آپ سننے اور اس کا میں آخری بند آپ دلک پہنچا رہا ہوں اس کے پورن ہی بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ دلبر میراج کی آواز میں بہتی جلد حضرت علی عباس کی شہدت مکمل سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دیجئے سامین آخری بند ملاحظہ کریں رن میں اونو محمد ہے للکارے تھے صد میں جو کوئی آتا اسے مارے تھے دشمنے دی سے خود کو بچاتے بھی ہیں خاکو میں دشمنوں کو ملاتے بھی ہیں جانے کتنوں کو آسل جہنم کیا جانے جانے کا اپنی نہیں غم کیا شان سے لڑتے زینب کے لختے جیگر کاٹتے جا رہے تھے لائینوں کے سر جھوٹے بھائی کے جب سخم کاری لگا جب بڑے بھائی نے دیکھا نہ رہ سکا دوڑ کر اپنے بھائی کی جانب چلا پشت پر تیر ظالم کہا کر لگا سب مسہتے رہے پھر بھی اوفو نہ کیا دولوں بچوں نے جاہے شہادت پیا اپنا خرشید وعدہ وفا کر گئے دین پر جانے اپنی صدا کر گئے حوصلہ دیکھا ظالم ہزاروں نے کر دیا حق ادا نانا کے ان نوازوں نے کر دیا حق ادا نانا کے ان نوازوں نے کر دیا حق ادا نانا کے ان نوازوں نے کر دیا